ہم میں سے کسی کو بھی اس بات پر ذرا سا بھی شک نہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا تو ضرور ہے صرف انسان ہی نہیں اس دنیا کی ہر جاندار چیز کو یہاں سے جانا پڑے گا کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کہ انسان یا کوئی بھی جاندار موت سے بھاگ سکے یا موت کو دھوکہ دے سکے کیا کبھی سائنس اتنی ترقی کر پائے گی کہ مرے وہ انسان کو ایک بار پھر زندہ کر سکے یا پھر اس کو کبھی نہ مرنے والا بوٹل بنا دے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی آلریڈی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے مطلب موت کو دھوکہ دے کر دوبارہ زندہ کرنے والے فارمولا پر یہ کمپنی بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے دوستو جس طرح ائرپلین کی ڈیزائننگ کو ایرنوٹکس بولا جاتا ہے الیکٹرونکس کی ڈیوائسز کو الیکٹرونکس بولا جاتا ہے اور رو بوٹ کی ڈیزائننگ کو رو بوٹکس بولا جاتا ہے اسی طرح انسان کی ڈیڈ بوڈی کو پریزرف کر کے اس امید سے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس فیلڈ کو کریونکس بولا جاتا ہے ایکسپرٹس کافی پور امید ہیں کہ آنے والے پچاس یا ستر سالوں کے بعد میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ انسان کو مرنے سے روک سکے یا پھر ایک مرے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے اسی وجہ سے جن لوگوں کو مرنے کے بعد واپس اسی دنیا میں زندہ ہونے کا شوق ہے وہ اس میڈیکل سائنس پر اتنا بھروسہ بھی رکھتے ہیں ان کے لیے سکوٹس ڈیل ایرزونیا میں الکور نامی کمپنی کا ہیڈ آفس موجود ہے باہر سے دکھنے پر یہ آفس کسی عام آفس کی طرح ہی دکھتا ہے لیکن اس بلڈنگ کے اندر عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے دوئے چھوڑتے ہوئے سٹینلیس سٹیل کے ان بڑے بڑے کنٹینرز میں تقریباً تین سو لوگوں کی ڈیٹ بوڈیز موجود ہیں اور تینتیس پیٹ آنیملز کو بھی یہاں دوبارہ زندہ ہونے کی امید میں فریض کیا گیا ہے یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جا سکتا جیسے ہم دیکھتے ہیں بلکہ اس کمپنی کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی نارمل انسان ہیں بس صرف ان کا دل نہیں دھڑکتا اور وہ ایک لمبے عرصے تک بلکل خاموشی سے سو رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی بوڈی کا ہر ایک پارٹ بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں موجود ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان تین سو لوگوں کے لیے وقت اگلے کئی سالوں کے لیے بلکل رک گیا ہے ستر سالوں کے بعد اگر واقعی میڈیکل سائنس ان کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ اپنے فیوچر میں واپس زندہ کیے جائیں گے جیسا کہ ٹائم ماشین اور ٹائم ٹریول جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا جائیں ان کنٹینرز کے اندر اتنی شدید تھنڈک ہے جتنی دنیا کے سب سے تھنڈے ملک انٹارٹیکا میں بھی نہیں ہوتی لیکویڈ نائٹروجن سے بھر ہوئے کنٹینرز کے اندر کا ٹیمپریچر حیرت انگیز طور پر مائنس وان نائنٹی سکس ڈگری ہوتا ہے جس کو کمپیٹر کی مدد سے ٹونٹی فور سیون کنٹرول کیا جاتا ہے اور پاور آوٹیج کی صورت میں بیک اپ جنریٹرز بھی موجود ہیں ایک بڑے کنٹینر میں چار فل باڈی پیشنٹس اور پانچ نیورو پیشنٹس یعنی ان کے سر موجود ہیں جی ہاں یہ چھوٹا کنٹینر صرف انسان کے سر اور چہرے کو فریض کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تین سو میں سے ایک سو سولہ پیشنٹ صرف اپنے سر فریض کروائے ہوئے ہیں جس میں ان کا برین اور اس میں موجود تمام میموری اور ڈیٹا ہنڈر پرسنٹ سیف ہے ریسرچز کا ماننا ہے کہ جب ان کو واپس زندہ کیا جائے گا تو ان کا صرف فیس اور برین ان کا اپنا ہوگا بلکہ بقایا ساری باڈی پارس ان کے آرٹیفیشل بنائے جائیں گے ان کو اپنے مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں بہت اچھے سے یاد ہوں گی اور وہ اپنے برین کو ویسے استعمال کر پائیں گے جیسے ایک نارمل انسان کرتا ہے ان کی آرٹیفیشل باڈی ان کے اپنے برین سے سگنلز ریسیف کرے گی اور ان کا آرٹیفیشل ہرڈ ویسے ہی بلڈ کو پمپ کرے گا جیسے اصلی دل کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا کریونکس اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے صرف لکوڈ نائٹروجن میں باڈی ڈال دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ یہ ایک پورا پروسیز ہے جو کہ بہت کاسٹلی ہے فل باڈی کو پچاس سالوں کے لیے فریز کروانے کے لیے یہ دو لاکھ بیس ہزار ڈالرز لیتے ہیں اور اگر کسی کو صرف اپنا سر فریز کروانا ہے تو اس کے وہ اسی ہزار ڈالر اپنے مرنے سے پہلے ہی پے کرنے پڑتے ہیں کنڈیشن سے سیپٹ کرنے کے بعد جب سائی ڈاکومنٹیشن پوری ہو جاتی ہے تو اب پیشنٹ کا نام آرکول کی ویٹنگ لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے ویٹنگ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کرنے لگتی ہے جی ہاں ڈاکٹرز کی ایک ریموٹ ٹیم چوبیس گھنٹے آن کال رہتی ہے جیسے ہی ان کو پیشنٹ کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو وہ فوراں ہاسپٹل پہنچ کر اپنے خاص انتظامات کرتی ہے اور مرنے کی فوراں بعد پیشنٹ کو ایک گھنٹے کے اندر آرکول کی فیسلٹی میں لائے جاتا ہے اور اس کی باڈی پر کرائیو پروٹیکشن کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے ایکسپٹ کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی پروسس سٹارٹ کیا جائے گا اتنا ہی اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن وہ کون سا ایمپورٹن پروسس ہے جس سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بلڈ کا فلو بھی وین میں رک جاتا ہے جب باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس تک بلڈ کی سپلائے نہیں پہنچتی تو ایک ایک کر کے باڈی کے سارے پارٹس فیل ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد سے لے کر کرائیو پروٹیکشن کا پروسس سٹارٹ ہونے تک پیشنٹ کے اندر بلڈ کا فلو لازمی رکھنا ہوتا ہے تاکہ برین اور باقی آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے اس کے لیے پیشنٹ کی چسٹ پر ایک مکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو آرٹیفیشلی اس کے بلڈ کو باڈی کے پارٹس تک پمپ کرتا رہتا ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی اس کے بعد آپریٹنگ روم میں سٹارٹ ہوتا ہے اصل ایکشن یہاں پیشنٹ کی باڈی میں سے سارا خون ایک پمپ کی مدد سے نکال لیا جاتا ہے اور اس خون کی جگہ ایک خاص کیمیکل واپس باڈی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی باڈی میں پچاس سے ساٹھ پرسنٹ پانی ہوتا ہے اور اگر باڈی کو ایسے ہی لیکوڈ نائٹروجن میں ڈال دیا جائے تو باڈی کے سیلز کے اندر کا پانی کرسٹل بن جائے گا جس کی وجہ سے باڈی سیلز ٹوٹ جائیں گے اور وہ کبھی کسی صورت میں بھی واپس رپیئر نہیں ہو سکتے آرکول کے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ پیشنٹ کے آرگنز کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے ان کی وینز میں انٹی فریز لیکوڈ ڈالا جاتا ہے اور پھر باڈی کے ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراب کیا جاتا ہے نارمل پانی کا فریزنگ پوائنٹ جہاں 0 ڈگری ہوتا ہے وہیں انٹی فریز لیکوڈ کا فریزنگ پوائنٹ منس 100 ڈگری ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب باڈی کا ٹیمپریچر ڈراب ہو رہا ہوتا ہے تو آرگن اس خاص انٹی فریز لیکوڈ سے پہلے ہی فریز ہو جاتے ہیں باڈی کا ٹیمپریچر ڈراب ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ باڈی کسی شیشے کی طرح پتھر بن جاتی ہے اور اس پوائنٹ پر باڈی کو اٹھا کر نائٹروجن، لیکوڈ نائٹروجن ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں مائنس 196 ڈگری میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریزرف رہ سکتی ہے پوری باڈی کو کرائیو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو بارہ گھنٹے لگتے ہیں اور جنہوں نے صرف اپنے سر کو پریزرف کرنے کا ڈسین لیا ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹرز کو چھے گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے برین کو بھی کرائیو پروٹیکٹ کر کے لیکوڈ نائٹروجن ٹینک میں رکھ دیا جاتا ہے ہر ٹینک کے بار ان کی تصویریں بھی لگائی جاتی ہیں اور ان کی فیملی ریگولر ان کو وزٹ بھی کر سکتی ہے دوئے چھوڑتے ہوئے ان کنٹینرز کے برابر سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی گریو یارڈ سے گزر رہے ہیں یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ نیو ٹیکنالوجی کی مدد سے شاید ان کو ایک بار پھر سے زندہ کیا جائے گا موسیقی